الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ اللہی اصطفا اما بعد اس وقت میں ایک بڑی جسارت کرنے جا رہا ہوں پاکستان کے حضرات علماء اکرام پاکستان کے حکومت کے ذمہ داران مقتدل حلقے اور تحریک لبے کے یا رسول اللہ کے قائدین اور کارکنان کی خدمت میں سرحت پار بھارت سے کچھ طالب علماء معلوزات اور بہت مخلصانہ گزارشات بسط احترام پیش کرنا چاہتا ہوں اور پہلے ہی معذرت بھی طلب کرتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کو بجا طور پر یہ محسوس ہو کہ یہ باہر کا ایک آدمی ہمارے اندرونی معاملات میں کیوں دخل دے رہا ہے میں اطراف کرتا ہوں کہ میں آپ کے ملک کا باشندہ نہیں ہوں اور بہت سی زمینی حقیقتوں سے ہو سکتا ہے کہ میری واقفیت بہت کم اور اس لیے اس کا امکان بھی شروعی میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری رائے سو فیصد صحیح نہ ہو اور ویسے بھی آپ کا آپ میں سے کسی کا میری رائے سے یا میری ہر بات سے متفق ہونا بلکل ضروری ہے بس میرا عذر یہ ہے کہ میں ایک درد رکھتا ہوں ایک تڑپ رکھتا ہوں ایک تمنا رکھتا ہوں اور اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اس علمی خانوادے سے اور ان عظیم شخصیتوں کا کچھ فیض میں نے اٹھانے کی کوشش کی ہے جنہوں نے اگرچہ خود یہ فیصلہ کیا اور بلکل درست کیا کہ انہیں تقسیم ملک کے بعد بھی اسی حصے میں رہنا ہے تاکہ یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کا اسلامی اور ایمانی موجود کی حفاظت میں ان کا کچھ حصہ ہو سکے اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے والوں میں وہ شریک ہو سکیں جو یہاں یقینی طور پر آنے والے تھے اور آئے اور آ رہے اس کے بعد جو انہوں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا وہ پاکستان کی ہر پہلو سے ترقی کے لیے بھی مخلصانہ خواہشات اور تمنائیں رکھتے تھے وقتاً فوقتاً حسب موقع مشورے بھی دیتے تھے اور یہ بات بھی بہت قابل تعریف اور قابل تحسین ہے کہ باوجود بہت سی منفی چیزوں کی موجودگی کے ہمارے ملک میں ایک بڑی تعداد ان سمجھداروں کی بھی ہے جو چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہوں اور دونوں ملکوں کے لوگوں کے وسائل اور صلاحیتیں اپنے اپنے شہریوں کی ترقی میں صرف ہوں نہ آپس کے غیر ضروری جھگڑوں میں اور مجھے اسی لیے اعتماد بھی ہے کہ میں اگر کچھ باتیں ایسی کہوں گا تو اس سے میرے ملک کے ذمہ داران اور میرے ملک کے سمجھداران سمجھدار لوگ وہ میری بات کو پسند کریں گے اور سرہتن یا خاموشی سے اس کی تائید کریں جب سے پاکستان بنا ہے بڑی حسرت کے ساتھ دنیا کے حساس مسلمان اور خصوصاً برنسغیر کے علماء اور دانشوران اس بات کی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا کب وہ پورا ہو کب دنیا کے سامنے ایک نمونے کا معاشرہ ایک مثالی تمدن عشق کیا جا سکے گا ایسا معاشرہ جس کی تشکیل ان فطری ربانی اصولوں کے زیر سایہ ہو جن اصولوں کا نتیجہ لازمی طور پر اس معاشرے کی ہمہ جہتی ترقی کی صورت میں نکلتا ہے جو معاشرہ اصولوں کو اپنا لیں یہ بات ہمارے علماء سے مخفی نہیں ہے کہ پورا عالم اسلام میں ایک زبردست کشمکش چل رہی ہے اسلامیت اور مغربیت کے درمیان اور اسی کا شکار پاکستان بھی ہوا شروع کے دور میں بھی کچھ کوششیں ہوئیں کہ اس ملک کے قبلے کو درست کیا جائیں اور واقعاً وہ ملک اسلامی حصولوں کے زیر سایہ اس معاشرے کی اس ملک کے ہر شعبے کی تشکیل لیکن مغربیت اور مغربی نظام تعلیم سے تیار کیا ہوا جو عملہ جو درست ملک کو چلاتا ہے چونکہ ایسا عملہ مدسو خانقہ نے تیار نہیں کیا تھا میں یہ بہت اہم بات ارز کر رہا ہوں تو تمناوں سے تو کوئی چیز وجود میں نہیں آتا ہم ترخت تو لگائیں نیم کا اور جب پھل آنے کا وقت ہو تو امید کریں کہ اس کے اندر سے ہم جیسے میٹھے پھل برامت ہوں گے یہ حقیقت پسندانہ امید نہیں ہے یہ خواب و خیال کی بات ہے تو چونکہ پاکستان جب بنا تھا تو ظاہرے کہ اس سے پہلے کوئی ایک لمبی تعلیمی تربیتی دعوتی اور اصلاحی جد و جہد کر کے اور ایک اسلامی نظام تعلیم کے ایک جامع نظام تعلیم ایک comprehensive system of education کے ذریعے ایسے لوگ تیاب نہیں ہو پایتے مطلوب تعداد میں جو سر تاپہ مسلم اور مومن بھی ہو اور زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے ملکوں کی قیادت کر سکیں اپنے ملکوں کے ایک ایک شعبے کو اسلامی سانچے میں ڈھال سکیں کاش کے اتنی لمبی مدت ملی ہوتی اور یکسوی کے ساتھ توجہ اسلام پسندوں کی میں یہ لفظ بولا ہوں اسلامی تحریک کی علماء کی اور اسلامی اور ایمانی جذبے سے سرشاہ تمام عقلہ اور دانشوروں کی یکسوی کے ساتھ یا ترجیحی بنیاد پر صرف توجہ ہوتی کہ پہلے تعلیمی اور تربیتی نظام کے ذریعے سے ملک کے تمام شعبوں کو چلانے والے پروفیشنل لوگ تیار کی جائے افسوس یہ ہے کہ مطلوبہ تعداد یا میار کے مطابق کم سے کم ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی کوشش ہوئی درمیان میں ایسے ملنے بھی آئے کہ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی جو اچھے مسلمان تھے اچھے لوگ تھے اور انہوں نے کوششیں بھی کی ہماری معلومات کے مطابق اور بہت قریب سے جاننے والوں کی شہادت کے مطابق انہوں نے کوششیں بھی کی لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ کوششیں کوئی بہت بڑی تبدیل ہی نہیں لاز کچھ اصلاحات ضرور کی انہوں نے کچھ اچھے قانون بنائے کچھ اچھے قدم اٹھائے اور اس کا فائدہ بھی پہنچ لیکن جو مطلوب تھا وہ حاصل نہیں ہو سکتا اور ایسے دور میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ حکمرہ قریب سے دیکھنے والوں کی نظر میں وہ ایک اچھا مسلمان تھا اور اس کے ارادے اچھے تھے لیکن ایک عجیب سی بات محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی مخالفت ہو رہی تھی اور مذہبی طبعہ اس کی مخالفت میں پیش پیش تھا اب یہاں میں کہوں کے نہ کہوں میں کشم کشم ممارک کی کہ اسلامی تحریکوں اور مذہبی حرقے کے درمیان اور حکومت کے درمیان حضر شاہ ٹکراؤ اور جنگ کی صورت رہتی ہے ایسی صورت میں بھی رہتی ہیں جب کہ حکمرہ جن کے ہاتھ میں حکومت کی ضمام ہوتی ہے وہ ذاتی زندگی میں بہت نیک ہوتی اور ان کے ارادے بھی اچھ ہوتی تعلیمی پسے منظر کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کے اندر کچھ خامیاں اور کمزور یاں بھی رہتی ہیں کچھ غلص خامیاں بھی رہتی ہیں اور وہ بھی ان کے تعلیمی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے رہتی ہیں لیکن پھر بھی دوسرے اسباب سے خامدانی اسباب سے یا دوسرے اسباب سے ان کے اندر نماز روزی کی پابندی اور اسلام کی بالہ دستی کا احساس اور تمنا یہ سب کچھ ان کے اندر رہتا ہے مگر ہمارا جو ذہن بن گیا ہے وہ حریفانہ کشمکش کا ذہن وہ دائیانہ خیرخواہانہ اصلاحی کوششوں کا ذہن نہیں بن سکا ہے میں سب کے بارے میں نہیں کہتا لیکن یہ بات تسلیم کے جانے کے لائے کہ اسلامی تحریکوں کا صرف ٹکراؤ رہتا ہے اپنی حکومت آج تک اس ٹکراؤ کا کوئی مضبط نتیجہ کہیں پر نہیں نکلا کسی ملک بنی نکلا تو ایک طرف اسلامی اسلام پسند ہوتے ہیں جذبات ان کے بڑے اچھے ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ بیورکریسی ہوتی ہے پوریلکل لیڈرز ہوتے ہیں پورا سیاسی تولہ ہوتا ہے اقتدار کی مسندوں پر قابض لوگ ہوتے ہیں وہ کافی مغرب زدہ ہوتے ہیں اور بالکل ان کے ذہن میں اسلام نماز روزے سے باوستگیاں تو مغرب کی ایجنسیوں سے ہوتی ہیں یا دوسرے ممالک کے خفیہ ایجنسیوں سے ان کے رابطے ہوتے جن کے ارادے جن کے نیتیں اچھے نہیں ہوتے میں اس وقت جسانت کر رہا ہوں الگ الگ کچھ باتیں عرض کرنا شاہد میں سب سے پہلے تو شروع کرتا ہوں حکومت پاکستان سے مجھے نہیں معلوم کہ مجھ فقیر پردیسی کی یہ بات کیا مقتدر حلقوں تک اور اصحاب حل وعقد اور اقتدار تک جو رولین کلاس ہے اس تک پہنچے کیا وزیر اعظم اور ان کے مشیروں اور ان کے جو قریبی حلقے کے لوگ ہیں ان تک یہ بات میری سے دل مانا نہیں میرا میں نے کئی دن سے اپنے کو بہت روکا لیکن آج کچھ امید کی کرن جب آئی تو مجھے اور حوصلہ ہوا کہ نہیں مجھے یہ جسارت تر ہی لینی چاہئے جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے ملک کے وزیر اعظم ہیں اور جو مقتدر ہلکے ہیں وہ ایک پیچ پر ہیں اور ان کے اندر اسلامیت غالب ہیں یہ میں نہیں کہتا کہ وہ مثالی مسلمان ہیں ان میں سے اکثر کا جو ماضی رہا ہے وہ سب کو معلوم ہیں لیکن یہ بات بھی محسوس کی جاتی ہے کہ بہت قریب سے اندر سے مغربی زندگی کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی اور وہ غلامی اور شکست حردگی کو قبول کر لیتے انہوں نے مغربی معاشرے اور تہذیب پر کھوکلے پن کو قریب سے دیکھا تو ان کے اندر کا اسلام اور مضبوط ہو گیا اور انہوں نے گویا ایک عظم کیا ارادہ کیا کہ انصاف کا معاشرہ ملک میں قائم ہو انسانیت کی بنیاد پر معاشرے کی تشکیل نو ہو اور یہاں تک کہ ریاست مدینہ کے انفاظ بار بار ان کی زبان سے سننے میں آئے اور دور بیٹھ کر جو کندادہ ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ اسی بھی اتنا کر سکتے ہیں کہ سیگلوں مسلم ملکوں کے یا بیسوں پچاسوں مسلم ملکوں کے حکمرانوں کے مقابلے میں آپ کے ملک کے حکمران بسا غنیمت ہیں ان کو تجربہ کم ہے اور براہراس گستگو کر کے فاصلوں کو کم کرنے کا ذوق ہونی رکھتے مزاج میں ذرا جلدی ناراض ہو جانا غصے میں آ جانا یہ یہ بھی شاید ہو ساتھ میں غوثی پوزیلیف چیزیں بھی ہیں برند ہوس لگی ہے شہار رمانہ ہے اور لیکن تدبیت کی کمی ہے کاش کہ اس حکام کچھ ایسے علماء کو تلاش کرتے جن سے آپ رہنمائی لیں کے دیکھئے اس ملک کو اسلام کی طرف لانے کے سلسلے میں ہماری رہبری کی لیں کیونکہ اکثر پریورٹی فکس کرنے میں اور ترجیحات کی تائیین میں غلطی ہوتی آپ جانتے ہیں میں حکملہ طبقے سے مخاطب ہوں کہ سیجنہ علی رضی اللہ عنہ سیجنہ معاویہ کے درمیان رائعہ کا اختلاف بنیادی طور پر کس موضوع پر تھا حضرت معاویہ کہتے تھے اسرار تھا ان کا حضرت علی پر دباؤ تھا کہ دیکھئے جو مجرم لوگ ہیں مجرم ٹولہ ایک کرمنل ٹولہ ہے جس نے سیجنہ عثمان کو شہید کیا ہے یہ اس وقت مدینے پر مچھا گیا ہے اور آپ کے اردگرد موجود ہے فوری طور پر ان کے خلاف قانونی کاروائی کی گئے سیجنہ علی یہ کہتے تھے کہ میرے بھائی مجھے اقتدار پر گریفز کو مضبوط تو کر لینے تھے میں اقتدار پر گریفز کو مضبوط کروں تب جا کر میں اس قابل ہوں گا کہ یہ آپریشن کر پاؤں گا پہلے ہی دن میں آپریشن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں مطالبہ تمہارا ٹھیک ہے بھائی لیکن مجھے تھوڑا وقت دیں اور شروعات اس طرح نہیں کی جائے گی کہ اقتدار پر گریفز کو مضبوط کیے بغیر اور میں اگدم سے صفائی شروع کر دوں تو وہ مقصود بھی حاصل نہیں ہوگا اور اقتدار بھی ہاتھ وہ درویش اور فقیر صفت انسان تھے لیکن ترسیق میں مسئلہ تھا اور سارے لوگ سیجنہ معاویہ کے پورے احترام کے ساتھ امت کے تمام علماء آج تک اسی بات کے خائر رہے سیجنہ علیہی کی درست ایک مثال اور پیش کرتا سیجن عمر عبدالعزیز کی تاریخ مہربانی کر کے تھوڑا آپ پڑھ لیں مجھے خوشی کے ساتھ اعتراض کہ آپ مزالہ کرتے ہیں اور آپ کی باتوں سے متعلق تعثیب جلگتی حضر عمر عبدالعزیز نے جب اقتدار سمالا خلافت سمالی تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ درد حکمرانی ہے یہ تھوڑا سا ہٹ گئی ہے اس خلافت راشدہ کا میار تھا اصول پلستی کا تفایت شعاری کا اس میں ذرا انہی حراف ہو گیا ہے تو انہوں نے جلد جلد پورے نظام سیاست اور نظام حکومت کو سابقہ خلافت راشدہ کے اصولوں کے مطابق نئے سری سے ڈھالنا شروع کیا معاشرہ برداش نہیں کر سکتا معاشرہ برداش نہیں کر سکا اب بن آخر عمر ابن عبدالعزیز کو راستے سے آٹا دیا گیا موت کے گھان اتا دیا گیا تو بہت سی مثال ہیں اس کی بہت مخلصان طور پر آپ سے یہ بات سکتا اب میں اس بات کے بعد جو کافی ہے جی تو چاہتا ہے اور نمی بات کروں مگر وہ بہت مناسب نہیں ہوگا کس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ اس قسم کی باتوں کو زیادہ وقت دے کر سنیں اب میں بہت احترام کے ساتھ کچھ بات کہنا چاہتا تحریک تحریک لبے کے رسول اللہ کے اس وقت قائد بہت قابل احترام اور میرے عزیز بھائی مولانا سارس میں احترام کرتا ہوں کہ میں واقف نہیں تھا آپ کے والد ماجد امیر المجاہدین حضرت مولانا خالی حسین صاحب نظر اللہ مقض ان کی زندگی کے آخری مہینوں میں جب کہ لوگ ڈاؤن میں میں بلکل قید تھا اور میرے پاس سوڑا وقت تھا تو ان کے بیانات سننے کا مجھے موقع ملا اور میں بہت متعصی ان کی محبت رسول کو محسوس کر کے مشایق والیاء اللہ سے ان کی والیہ محبت کو محسوس کر کے اور خصوصا علم اقبال سے جو ان کو شغف تھا جس طرح ان کی روح نے جذب کر لیا تھا اقبال کی روح کو اقبال کے کرام کو درد اور سوس کو اس سے میں بہت متعصی تھا چنانچہ جب ان کے انتقال کا عجیب حصہ پیش آیا تو میں بھی دنیا میں ان لاکھوں لوگوں میں سے ایک تھا بہت دن کو صدمہ ہوا اور میں نے کچھ کلمات ان کی شان میں ان کے انتقال کے بعد اپنے تاثرات ظاہر کر کے اپنے دل کے بوجھ ہرکا کرنا اپنی چاہت بڑی عظیم تحریک کھڑی کی ہوگی اور اچانک آپ کے ہاتھ پہ قیادت ہے اب یہ اس طرح کی جو عوامی تحریک ہوتی ہے مجھے یہ ارز کرنے کہ آپ احترام کے ساتھ زیادت دے دی گئے کہ یہ بڑی ناظرک بڑی تعداد میں جمع ہو جاتی اور ایسے موقع پر سحریک کے عام کار قرآن ایک جذبے سے سرشار ہو کر ایک جوش میں آ کر وہ کچھ بھی کرنے لگتے ہیں جس کا ان کو ان کی قیاجت نے حکم نہیں دیا ہوتی کتنی تحریک ہیں ماضی قریب میں بے خابو اور پھر سر کچھل دیا گیا ان تحریک وں کا اور اس میں سر کچھل میں بڑی جلجسپی رکھتے ہیں وہ لوگ جو بوقع کی تراش میں رہتے ہیں کہ کوئی اسلامی تحریک ہمارے ملک میں پھر اپنے رہنے سو کار لبرل لوگ الٹرا موڈرل لوگ مغرب زدہ لوگ جو نسلی مسلمان ہوتے ہیں شعوری اور رسلی مسلمان ان میں سے اکثر نہیں ہوتے اور اس میں ایجنسیاں بھی دوسرے ملکوں کی جو تاک میں لگی ہوتی ہیں وہ بھی شریک ہو جاتی اور بے قابو ہو جاتی ہی تحریک ریاضت کے ہاتھ سے تحریک نکل جاتی اور وہ عمام اس کو چک لیتی یہ بڑا نازم منا اللہ کرے حالی واقعات سے حکومت نے بھی سبق سکھا ہو جن لوگوں نے کسی غلط طریقے سے ہینڈل کیا اور خدا کرے کہ مجیس شورہ کے معزز اور قاراقین اور قائدین حضرات علماء اہل سنت والجماع انہوں نے بھی یہ دیکھا ہو کہ ہم کو تحریک کو بہت زیادہ منذبت رکھنے کے لیے اور کیا کیا بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ تحریک ہماری کھل عمر رہے اور تحریک صبر و انتظار و حسنہ رکھے ہر کار کل اور کوئی کام اوپر کی ہدایت و سریع ہدایت کے بغیر اس سے پہلے کچھ نہ کرے تو یہ بھی ایک سبق ہے اور میں بڑے احترام کے سابق چونکہ آج معاندہ ہوا ہے اور آج آپ اللہ کا شکر ہے اور قید سے رہا ہوئی اور قومی اسمبلی میں شاید آج کچھ بحث بھی ہوئی ہے خرارداد پر تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں بہت احترام کے ساتھ دست بست کہ اب آپ تحریک کو اس رخ پر لے جائیے کہ وہ اصلاح کی کوشش کریں ٹکراؤ سے بچتے ہو یعنی ادھر سے ٹکراؤ کی کوئی شریف کوشش کرے بھی تو اس مرحلے میں غالباً کتاب سنت کا اور تاریخ کے مجددین کے اسوے یہی رہنمائی ہے کہ ہماری طرف سے ٹکراؤ ہونا ہماری طرف سے مثالی صبر و ضبط کا معاملہ اور افہام و تفہیم کا آپ یقیناً واقع ہیں میں تو محبت میں ارز کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی بھیجتے ہیں فیرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو حضرت حارون کو پھیجتے اور یقیناً اللہ کو معلوم ہے پہلے سے کہ فیرعون نہیں مانے گا یہ سرکش اور ظالم ہے یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا اور میرے نبیوں کی بات نہیں قبول کرے گا مگر اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون تو اللہ صلی اللہ کی ہے کہ اللہ کو علم ہے علم سابق ہے علم عزل ہے کہ یہ شخص مانے گا نہیں لیکن ان دونوں دعائیوں حضرت موسیٰ حضرت حرون کو یہ امید دلاتے ہیں اللہ تعالی ہو سکتا ایک بات مان جائے عجیب بات یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اور ان کے وارثین کو پوری امید کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرنی چاہی امام ربانی حضرت مجد رحمت اللہ علیہ کا کیا اسوہ تھا کیا ان کا طریقہ تھا کس طرح انہوں نے اس اکبر کے ملحدانہ اور برحمنیت زدہ اس نظام کو کس طرح بز گیا تھا کس طرح انہوں نے جو منصب دار حکام تھے مختلف رہدوں پر فائض نظام خلطنت چلانے والے لوگ ان پر روحانی توجہات بھی ڈالی ان کو علمی خدود لکھے جو عدب اور محبت اور خیرخواہی اور دعوتی عدب کا شہکار ہے اور ان کو اپنے رنگ میں رنگ لے توجہات تھی وہ روحانی اور اید سید چلے گئے یہاں تک کہ میں مقتصر نانس کرتا ہوں کہ اقبل کے تخت پر اور انزیب جیسا اللہ کا ولی بیٹھ گیا اور پورے ملک سلطنت کے رخ بدل گیا یہاں تک کہ عرب علماء تو اور انزیب کو خلیفہ راشد خامس قرار دیتے یا خلیفہ راشد سادس قرار دیتے ایسی تبدیلی بغیر کسی جنگ کے بغیر کسی ٹکراؤں کے یہ وہ چیز ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسلامی کوشش کامیاب نہیں کتنی تحریک عالم عرب میں چلی جنہوں نے ٹکراؤں کا رمیہ اختیار دی لیکن اس سے اسلام کو سائدہ کے بجائے نقصان محمد منظور نرمانی ان کا جو تعلق عالم عرب سے تھا اس کی وجہ سے میں بہت قریب عالم عرب کے حلاف سوڈان میں چلی سوڈان میں چلی لیبیا میں چلی الجزائر میں چلی اور عرب ملکوں میں چلی اور وہ ٹکراؤں کے رخ پر جیسے ہی کونچیں تو ان کو پچل لیا گیا اس سے کوئی فائدہ اسلامیت کا کم سے کم وہ فائدہ بالکل نہیں ہو سکا اس وقت بھی ہم دیتے تھے کہ ہمارے عقابرین ان کو سمجھا دیتے میں وردہ مقلے رہا ہوں اس کے مجھے حساس مگر میری محبت ہے میرے ایک درزمن دل ہے جو چاہتا ہے کہ آج میں اپنی دل کی جنرل زاولحق صاحب پہ دور تھا اس میں کوئی ایسی حالات ہوئے اور یہ محسوس کرتے ہوئے کہ بہت غریمت شخص ہے وہ اور اس کے ارادے اس کی نیتیں درست تھیں تو اس کے ساتھ تعاون دیا جائے اور تعاون کر کے کسی طرح ملک کے قبلوں کو درست کیا جائے بجائے اس کے کہ اس کی گمزوریوں پر اور جو عملہ اس کو کرنے نہیں دے رہا ہے تو اس کے سارا ارزام اسی کے اوپر ڈال کر اسی خلاف ایک زبردست تحریک کلا دی جائے تو ہمارے عظیم علماء کے نزدیق اس کا نقصان زیادہ اور سائدہ کم ہونے مرات اب میں کیا کیا باتیں آپ سے عرض کرو مجھے یاد آتا ہے 1978 کا وہ وقت جب میرے والد ماجد حضرت محمد منظور رمانی شدید منظوری کے باوجود ایشیائی اسلامی کامسنس میں جو کراچی میں منقل ہوئی تھی اس میں شرکت کے لیے تشریف لائے لے گئے بارس سے اور حضرت محمد حسن علی نزوی بتشریف لے اور ان دونوں حضرات نے کہہ آئی سے قریب سے وہاں کے حضرت کا معاینہ کیا مختلف حضرات سے ان کی گفتگو ہی میں بخواست سات داؤن حضرات تھے اس لئے میں بلکل براہراز شاہد ہوں اور بلاخر انہوں نے یعظم کیا کہ پاکستان کے اسلامی خلقوں سے ذمہ دار حضرات سے گفتگو کر کے کسی طرح ان کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ ٹکراؤ کا راجتہ اختیار نہیں چنانچہ حضرت محمود صاحب رحمت اللہ جو قیادت کر رہے تھے اس متحدہ قومی محاف کی جو چل رہتا خلاف ان سے بہت طویل گفتگو حضرت مالی صاحب نے کی اور اس مقمو اسپتال میں داخل تھے اسپتال جا کہ حضرت مالی صاحب میں طویل گفتگو گئے ایک طویل مکتوب پہلے بھیجا خد بھیجا اس کے بعد جا کر تفصیلی ملاقات کی جماعت اسلامی کے پروفیسر غرفور صاحب جو بہت پہلے سے حضرت مالی علی نزی نے بھی جو کچھ کوششیں کر سکتے تھے اور برآخر وہ اس میں کامیاب ہوئے کہ جو دینی حلقے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کی درست ہے مناسب نہیں مجھے آپ اجازت دیں کہ حضرت مولانا مفصیم محمد تقیر عثمانی صاحب قدامت برکات ان کے نام حضرت میں ایک خط لکھا تھا جس خط یا ایک اختباغ میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں انہوں نے لکھا تھا کہ اس وقت اتنا ضرور لکھتا ہوں کہ آپ اپنی موجودہ ذمہ داری کو کسی طرح ترک نہ فرمائے یہ جو ذمہ داری تھی نظریاتی کاؤنسل کی مفصیم تفقیص آف کے پاس وہ اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے تھے یا شاید چھوڑ چکے تھے حضرت مرآل علی نظیم کو مشورہ دیتے ہیں کہ حکومت وقت کو صحیح رخ پر لانے کے لئے جو کوششیں آپ اس وقت کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں کسی بھی چیز سے رنجیدہ لے پر آپ ضرور غور فرمائیں گے اس دائرے کے مرکزی نقطے سے یعنی جو سب سے بڑے حکمرہ ہیں اس دائرے کے مرکزی نقطے سے آپ جتنے قریب اور مشوروں میں شریک ہوں اس میں بالکل تعمل نہ کریں میں نے رباط سے لے کر رابطے تک آپ اندالت کی یعنی مراقش سے لے سرودی آل تک سب کو دیکھا ہے مدار علیہ شخصیتوں میں سے کوئی بھی اندر سے ایسا مسلمان نظر نہیں آیا جیسے کہ صاحب موصوف یعنی جنرل جناول حق اپنی تمام کمزوریوں اور خامیوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ علماء کا رول ذرا غور فرمائی چھوٹا امو بڑی بات ہے میں اسی جملوں کو آپ کی خدمت پیش کر تحریک لبیت کے فائدین حرکان شورا ان تمام علماء اہل سنت والجماعت کی خدمت پیش کر رہا میں چاہتا ہوں کہ علماء کا روز خاص طور پر آپ کا اس دائرے کے اندر وحی ہو جو نے خلیفہ راشد نصیب ہوا یا کم سے کم وہ جو حضرت خاجہ عبدالللہ حرار کا اپنے عہد حکومت میں تھا اور جس کا حضرت مجدد عرف ثانی اپنے مکتوبات میں بار بار حوارہ دیتی من اگر شیخی کنم حیج شیخ در در دنیا مریدے نیابد لیکن پیری مرید ہی کروں تو دنیا کے کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملے لیکن میرے ذمہ تو کچھ اور ہی کام اللہ سارے بیتر خور خود حضرت مجدد صاحب نے خجع عبداللہ حرار کے اس ملفوظ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے مراد اہل اقتدار سے مل کر اور تعلقات قائم کر احکام شعیہ کا اجراء و نفاظ اور منقرات کا اضانت میں اپنی جسارت اور گستاخی کی معذرت چاہتے ہوں تحریک لبیت یا رسول اللہ یقین مانے جس وقت آپ کے کالکن یہ نعالہ لگاتے ہیں تو بس کیا کیفیت ہوتی اور نظر آتا ہے درد دل اور سوز درون لاکھوں کو اندر حضور اکلم صلی اللہ علیہ وآلہ میرے باباک پر قربان ان کی محبت کی چنگاری دلوں میں فرض ہاتھ کرتی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اور واقعی امت کو دین کی طرف جو واپس لائے جا سکتا ہے وہ عشق رسول ہی گنیگار سے گنیگار مسلمان کا دل بھی ذات رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے شام میں گستاخی برداشت کر کہیں کہیں محبت رسول الحمد اللہ دلوں میں موجود ہے اور مبارک ہو کہ آپ نے اور آپ کے والد ماجد نے اور اس حریک کے قائدین نے اس صلح کو پکڑ کامیابی تک مرکت ہے وروج تک پہنچ اس کے لیے ذرا لمبی جد و جہد درکار ہوگی اور لمبی جد و جہد کے لیے ذرا صبر ضبط ڈسیپلن تھوڑا انتظار ناقابل بردار چیزوں پر پرداش کر لینا اور پھر نصبر عین کی طرف یکسو رہنا یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی یہ درخواست اور حکومت اور یہ تو پولیس کے لوگ ہیں ان کو اللہ کرے سمجھ میں نہیں آتا کس نے اس طرح سے حکم دیا یہ تو شاید کچھ دن کے بعد نکلے بعد اس میں کون کون کالی بھیلے شامل ہو پی اور ایسے عوامی ہمگاموں میں یہ بہت جسانت بہت بڑی جسانت کر رہا میرا میری تمنا میری رائے یہ حالانکہ آپ یقیناً یہ شکایت کر سکتے کہ تم یہاں کی حضارت سے واقع نہیں میں فوراً اپنی رائے واپس لے لوں گا لیکن میں کہہ دینا چاہتا میرا دل چاہتا ہے کہ حکومت کے عالی ذمہ داران خصوصاً وزیر عظم اور تحریک کے قائد ان کے جرمیان ایک براہراس ملاقاتوں اور گفتگوں کا سلسلہ شروع کیا میں یہ گزارش کر سکتا ہوں استاذ الاساتذہ فقیح العصر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفیم محمد تقی عثمانی صاحب کیا میں گزارش کر سکتا ہوں کہ وہ دونوں تقموں کو ملائیں بچھائیں جب تک کوئی تیسرا پہل نہیں کرتا دو تقی جو آپس میں دور ہو گئے ہوں ان کو ان کا بیشنا مہت مشکل ہوتا حضرت موسی صاحب کی شخصیت اور ان کی افتاد تبع ان کا مصبت طرز عمل جو امید دلاتا ہے کہ وہ اگر انیشیٹیو لے لیں تو اور حضرت علماء بھی ساتھ دیں گے میں بہت زیادہ لوگوں سے واقف نہیں لیکن چونکہ وہ عالمی شخصیت ہیں ان کی کتابوں سے استفادہ پوری دنیا میں طالب علم حمدی سے کرتے ہیں تو میں ان سے بھی بلا حیاس آج یہ گزارش کروں کہ کسی طرح آپ انیشیٹیو لیں بلا تاخیر دونوں طرف کو بچھائیں اور دردمندانہ گفتگو پہلے آپ کریں ان سے بھی اور ان سے نہیں اور پھر گفتگو کا آغاز ہو مسلسل مسلح کہ ایک ملک کے سفیر کے نکالنے کا صرف نہیں یہ تو ہے یہ تو انشاءاللہ امید ہے کہ تیہ ہو جائے گا اور دل و جان سے دعا ہے کہ جو اللہ کے علم خیر ہو وہ جلد دل طریقے پر تیہ ہو جائے لیکن اب پورے ملک نظام کو درست کرنا گربت و انشاءالت کو دور کرنا معیشت کو بہتر کرنا اخلاقیات کو بہتر کرنا اللہ اور رسول سے وابستگی کو مضبوط کرنا اس کے لئے یہ دونوں طبقے اگر مل جائیں تو جو صلاحیتیں تحریک ربیق والوں کے پاس ہیں یا دیگر دینی حلقوں کے پاس ہیں اور جو صلاحیتیں اور وسائل حکومت کے پاس ان تاباہمی تعاون کے ساتھ اگر اس نظم عین کی طرف پڑھنے کے سے کہ منظم کوشش شروع ہو جائے تو امید ہے انشاءاللہ بہت زمانے سے جو کام چل رہا تھا اب وہ ہونا شروع ہو جائے گا بس میں ان معلوزات اور اس طبیل خلاشی پر معذرت کرتے ہوئے آپ سب لیکن بس آج میں یہ چاہا کہ ریکارڈ تو کرا دوں اور اس کے بعد اللہ سے مانگ ہوں کہ اللہ فاصلوں کو سمیٹنے والے آپ ہیں ان معلوزات کو ان سب تک پہنچا دیجئے جن کی نیت سے میں نے یہ باتیں ارز کی ہے اور جن تک پہنچنے سے انشاءاللہ انسانیت کا اندر بھی نہ صرف یہ کہ لما پسند کریں بلکہ اگر یہ اور بھی حلقوں تک پہنچا تو مجھے بہت یقین ہے کہ وہ تمام لوگ جو دونوں ملکوں کی تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں وہ بھی اس کو پسند کریں گے اور سب سے اہم تمنا تو یہ ہے اللہ پسند وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اس سے پہلے کہ میں رخصت ہوں میں پھر اکبر معذرت بھی چاہتا ہوں اور آپ سب عزرات کی تعظیم و احترام کے ساتھ آپ سے دعاؤں کا صائد اور طالب اور ملتجی ہوں کہ میں بہت زیادہ محتاج ہوں آپ سب کی دعاؤں کا آپ کی محبتوں شفقتوں اور توجہات کا جزاکم اللہ تعالی و بارک فيكم و نفعنا بما آتاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاتہ